بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اہم خبر ہے سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں گروپ انشورنس کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی نے پنجاب میں ریٹائر سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم ری فنڈ نہ کرنے سے مطلق دائر درخواستیں یکجا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فل بینچ تشکیل دینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں انفرادی طور پر گروپ انشورنس کی دو سو سے زائد درخواستیں اس وقت زیر سماعت ہیں جس پر ایڈوکیٹ اسمان رفاقت نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالت آلیہ میں اس نویت کی تقریباً دو سو سے زائد درخواستیں زیر سماعت ہیں عدالت نے استعداہ کو قبول کرتے ہوئے فوری طور پر ایک فل بینچ تشکیل دینے کی ہدایات جاری کی ہیں اور تمام جو درخواستیں ہیں اب ان کو یکجا کر کے جو ہے وہ ایک ہی بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ حمید ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ